بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہوں میری دے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے سالات کی ریسپی لائیوں میں اور اتنی شدید گرمی میں یہ سالات جو نا آپ روز کھانا پسند کریں گے کیونکہ یہ سالات جو ہمیں جو نا لوز سے بچائے گا اور اس میں جو جو چیزیں ہمارے ڈلیں گے وہ ہمارے پیٹ کے نظام کے لئے بہت ہی بہترین ہیں تو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ دیں گے سالات کے لئے ہم نے ناورملی وہ ساری چیزیں لیں ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں چیزیں جس کے لئے آپ کو باہر جانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ فٹا فٹ سے ریسپی دیکھ کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہی لیا یہ پیاز دو عدد میں نے پیاز لے لیے ہری مرچے لے لیے تین اور یہ لیا میں نے فریش پودینا تو یہ چیزیں تو گھر بھر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز کو جو ہے چھیلنا ہے پھر ہم نے اس کے سلائس کرنا ہے اور جیسے کہ کراچی میں اتنی شدید گرمی ہے اتنی شدید گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں لوسے بچائے تو یہ سلائس جو ہے آپ اتنا مزودس یہ بنے گا کہ دال سبزی ہو چاول ہو آپ سب کے ساتھ آرام سے کھا سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو روز کھانا پسند کریں گے جب آپ اس کو ایک بار بنا کے کھا لیں گے اور سلائس جو ہے ویسے بھی جو گرمیوں میں پیاز کا استعمال تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے یہ کہ ہمیں لوسے بچاتی ہے اور ابھی یہ بہت شدید گرمی ہے تو اس شدید گرمی میں میں نے سوچا ہش کیوں یہ والی ریسی بھی میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں سلائس کی بہت مزیقہ بنتا ہے ہر چیز کے ساتھ بلکل پرفیکٹ اچھا لگتا ہے کھانے میں اور دوسرے چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے جو وہ سب ہمارے نظام حازمی کے لیے بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے بہت زیادہ مرچ مسالے اور یہ چیزوں سے پرہیز کریں بلکل سمپل سادہ کھانے کھائیں اور سلائس لازمی کھائیں تو یہ دیکھیں میرے پاس سلائس ہر تھا میں نے اس سے اس طرح پیاس کو کٹنگ کر لیا ہے تو اس کو اب ہم نے تھنڈے سے پانی میں سب کو کٹنگ کر کے اور اس کو ہم نے تھنڈے سے پانی میں ڈال دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ چھوڑی سے اس طرح گول گول سلائس کر سکتے ہیں یہ کی کٹر سے ہی ہوتا ہے کہ ایکول سے سب اچھے سے سلائس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھنڈے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہماری مرچوں کی اور پودینے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں تھوڑی دیر ہو چکی تھی پانی میں ڈالے پیاس کو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پودینہ اور ہری مرچے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی بہت منٹوں میں بن جاتا ہے اس کو لنچ میں بنائے دنر میں بنائے کھانوں کے ساتھ لازمی پیاس کا استعمال آپ لوگ ضرور کریں کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے لو چل رہی ہے اس میں یہ آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی لازمی کھلیں اور آج کل جو سلات ہے جب آپ اس کو ایک بار کھائیں گے تو یقین جانے آپ خود سے روز بنائیں گے اتنا زبادست یہ بنے گا تو فریش کٹا ہوا پودینہ اور ہری مرچے جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی میں نے وہ بھی اس میں پیاس میں شامل کر دی جب آپ اس سلات کو ایک بار بنا کے کھائیں گے تو آپ روز کھانا اس کو پسند کریں گے یہ اتنا زبادست بنتا ہے سب چیز کے ساتھ چامل ہو دال سبزی ہو کچھ بھی آپ کے ساتھ بنا ہو اس کے ساتھ بہترین ہے یہ جو ہے نا سلات تو اور جیسے کہ شدید گرمی میں آپ کو لو سے بچائے گا سب سے بڑی بات ہے تھوڑا سب ہم نے اس میں شامل کر گیا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کے جتنا کھائے جاتا آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمک کے بعد اس میں شامل کروں گے زیرہ اچھا زیرہ بھوناوا کچھا زیرہ نہیں ہے زیرہ کو ہم نے بھول لیے تھا آپ چاہے تو پیسا ہوا اگر آپ کے پاس ہے بھوناوا پیسا تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے وائٹ وینگر اگر آپ کے پاس وینگر نہیں ہے سرکر نہیں ہے سفر سرکر تو آپ اس میں لیمبو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہے نا یہ دیکھیں کتنا کمال کا یہ سلات بناو ساری وہ چیزیں ڈلی ہیں اس میں جو ہمارے لیے بہت بھی فائدہ مندے گرمے میں پیاس جو ہمیں لون سے بچائے گی پودینہ زیرہ سرکر یہ سب ہمارے پیٹ کے لیے نظام حاضمی کے لیے بہترین چیزیں ہیں تو بس اب ان ساری چیزوں کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اور یہ ہو گیا ہمارا سلات ریڈی اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو لائک کریں شئر کریں سبسکرائب کریں کمیز بک میں ضرور بتائے گا کہ آج کی سلات کے ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لیں اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولئے گا آج ہی بنائیں آج ہی کھائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے سلات مزید کے ساتھ ساتھ فائدہ مند بھی انشاءاللہ کل پھر آزی رہوں گے جب تک کہیں اللہ حافظ